توسط دیکھیں قوم کے اندر ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے گلزار شہدہ قوم میں ہے اور حرام معصومہ سے بالکل متصل ہے وہاں قبر ہے ایک شہید کی حجت الاسلام شہید سید مشتبہ صالحی خنساری انتالیس سال کی ان کی عمر تھی نائنٹین ایٹی فور میں جو ایران عراق جنگ ہوئی تھی اس میں حجت الاسلام شہید مشتبہ صالح خنساری شہید ہو گئی تھی ان کی بیٹی زہرہ صالحی وہ فرماتی ہیں کہ شہادت سے ایک ہفتہ پہلے نہیں اس سے پہلے بلکہ میں کہوں کہ جس وقت شیخ مشتبہ صالحی میدان محاس پہ گئے پھر وہاں پر جا کر شہید ہوئے تو وہ کہہ رہی کہ مستقل لوگ اس کے بعد تازیت کے لیے گھر پر آتے رہے اور کہہ رہے میں اسکول ناجاسہ کی تقریباً چھ سات دن اسی طریقے سے گزر گئے میں اس زمانے میں چھٹی کلاس میں ہوتی تھی اچھا والدہ بھی کسی کام سے اپنے آبائی گاؤں چلی گئیں اچھا ایران میں کچھ اس طرح کے حالات نہیں ہیں کہ مثلا چھٹی کلاس کی بھی لڑکی اکیلی بھی گھر کے اندر وہاں رہ جاتی ہے لاؤن آرڈر کی اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی تو وہ کہتی ہیں کہ ایک ہفتے بعد میں جب اسکول گئی تو اس وقت تمام جو ریپورٹ کارڈز وغیرہ تھی وہ تقسیم ہو چکی تھی مجھے ریپورٹ کارڈ لا کر دی وہاں کی کلاس ٹیچر نے کہ اس کو کسی بڑے سے سائن کروا کر لے آنے کہہ رہی میں غمزہ دا گھر واپس آئی ماں بھی جا چکی تھی دوسرے شہر باپ شہید ہو گیا تھا کس سے میں اس ریپورٹ بک کو سائن کرواؤں گی میرا دل بہت بھر آیا میں خوب روئی اور اسی میں مجھ کو نیند آگئی میں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا کہ پہلے کی طرح سے ہستے مسکراتے خواب میں آئیں اور آکے کہا کہ بیٹی زہرہ وہ ریپورٹ ذرا لے آنا تاکہ میں سپس سائن کر دوں کہا کہ میں نے کہا بابا کون سی ریپورٹ دیکھیں طالب علم ہونے کے لحاظ سے میں آپ کو کچھ چیزیں یہ شیئر کر رہا ہوں کہا کہ کون سی ریپورٹ کہا کہ وہی جو آج تم کو اسکول میں ملی سائن کروانے کے لئے تستخط کروانے کے لئے میں بھاگی بھاگی یعنی خواب میں ہی کہتی ہیں بھاگی بھاگی گئی اور لا کر دی کہ بابا اس ریپورٹ کارڈ پر سائن کر دیں اور اس کے ساتھ میں نے ان کو ایک بال پوائنٹ بھی دیا انہوں نے اس پین سے ریپورٹ کارڈ پر کچھ لکھا پھر مجھے ریپورٹ واپس کر دی میری آنکھ کھلی مجھے خواب یاد آیا کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا تھا میں بھاگی بھاگی بیک کے پاس گئی اس کو کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ ریپورٹ میں بابا کے باقاعدہ دستخط ہوئے تھے اور ایک ریمارکس میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ این جانب نظارت دارم میں تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں اور سائن بھی کیے ہوئے تھے میں مجتبہ صالحی تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں اچھا فوراں کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو جو ہے اطلاع کی ماں کو بلوایا وہاں بھی حیران رہ گئیں ہم لوگ کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ سب جمع ہو کر آیت اللہ خزالی کے پاس گئے یہ باقیدہ اس کو تھوڑا سا اور انلاج کر کے جو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ جانب نظارت دارا اور پھر ان کے سگنیچر ہوئے ہیں کہہ رہی ہیں ہم سب لوگ جمع ہو کر آیت اللہ خزالی کے پاس گئے آیت اللہ خزالی رہبار معظم کے بھی بہت قریبی رفاقام سے رہے ہیں اس کے علاوہ خبرگان رہباری وغیرہ کے اندر بھی تھے اور پچھلے سال ہی آیت اللہ خزالی کا انتقال ہوئے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا آیت اللہ خزالی نے ان کے خانوادے سے کہا کہ اور منع کی یہ بات کہ جب تک میں معاہرین سے اس کی تصدیق نہ کروالوں تک تک تم یہ بات کسی کو نہیں بتانا پھر اس کے بعد انہوں نے ایران کے مختلف اداروں کے معاہرین کے پاس اس ریپورٹ بک کو بھیجا انہوں نے آغای مجھتوہ سالحی کے جو مختلف دستخط تھے ان کے نمونے حاصل کی اور ان نمونوں سے ملا کر تمام اداروں نے متفقہ طور پر ایک ریپورٹ مرتب کی اور کہا کہ یہ وہی سائن ہے مجھتوہ سالحی کے سو فیصد کے جو کہ وہ اپنی زندگی میں جسے ادبار سے کیا کرتے تھے کسی اور کا سائن کرنا ممکن ہی نہیں حرطہ کے ماہرین نے کہا کہ جس بالپوائنٹ کی جو اس میں سیاہی انک ڈلتی ہے یہ نہ جانے کتنے عرصے پہلے یہ بالپوائنٹ آیا کرتے تھے یہ بند ہو چکی ہے اب یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ کسی کے پاس یہ بالپوائنٹ ہو اس کے بعد آج تک آج بھی یہ جو ریپورٹ بک ہے یہ تہران کے شہدہ میوزیم کے اندر باقاعدہ اس ریپورٹ بک کو رکھا گیا ہے اور اس کو تصدیق کرنے والے ایران کے کتنے ہی ماہرین ہیں اور آیت اللہ خزالی کی نگرانی کے اندر اس بات کی تصدیق ہوئی اور اس کے بعد وہی سہلا جو خاتون معظمہ ہیں زہرہ صالحی وہ آج تک یہ واقعات جو ہے یہ لوگوں کو سناتی ہیں اچھا یہ واقعہ آپ کو کیوں سنایا گیا اس وجہ سے سنایا گیا جس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ تعلیم دین کے لیے امام زوانہ علیہ السلام سے وصل کریں ایک شہید باپ اپنی بیٹی پر عالم اروہ سے نظر رکھ سکتا ہے یہ اور یہ ہونا ممکن ہے تو آپ کا جو امام جو کہ اسی دنیا کے اندر موجود ہے آپ کے آمال اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں آیت اللہ بحجت فرماتے تھے کہ ابھی کوئی لفظ ہمارے مو سے نکلتا نہیں اور امام زوانہ کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے تو آپ اپنے حصول علم کے سلسلے میں اپنے زمانے کے امام کو اپنے اوپر ناظر مقرر کریں کہ مولا آپ میرے تمام علم دین حاصل کرنے کے لیے جو میں اس راہ پر آئے ہوں آپ میری نگرانی کو قبول کر لیجی جب ایک شہید اپنی بیٹی کے اوپر ایک ناظر ہو سکتا ہے اور اللہ کی طرف سے کسی بھی عدوار سے اس کو کوئی کرامت کے طور پر کوئی طاقت اس کو دی جا سکتی ہے اور اور بھی بہت ساری روایت ایسی ہیں کہ عالمِ عروا سے عالمِ برزق سے والدین بھی اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ امام ہمارا اس دنیا کے اندر موجود ہو اور وہ ہمارے عامال سے متعلق بھی ہوتا ہو تو اس کو ہم اپنے اوپر ناظر مقرر کر لیں اور خصوصیت کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے مثلا کبھی بھی آپ کوئی کتاب اٹھائیں کوئی کوپی اٹھائیں تو کم سے کم ہر دفعہ توصل کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ایک درود پڑھ لیا کریں اور دوسرا ایک کام یہ کریں کہ کم سے کم جس سے آپ کا امام زمانہ علیہ السلام سے ارتباط روزانہ بڑھتا چلے جائے کہ نمازوں کے قنوط میں آپ اللہمہ کن لے والیے کل حجت والی کم سے کم ایک مرتبہ تو روزانہ ضرور پڑھا کریں یہ بہت ہی بہترین علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے گا اخلاص آئے گا امام زمانہ علیہ السلام کی خصوصی نگاہ آپ کے اوپر ہو جائے گی اور بہت اتمنان کے ساتھ یہ علم حاصل کرنے کا مرحلہ ہی آگے سے آگے بڑھتا جائے گا دوسرے رہنوں کا اصول یہ ہے کہ جو بھی آپ علم حاصل کریں